اسلام علیکم اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ جو نیو سیلرز ہیں ان کے دراز سیلرز کا جب آپ وہ سائن اپ کرتے ہیں تو ان کی ریجیکٹ کیسے ہو سکتی ہے مطلب کن ریزن کی بنا پر ان کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے دراز سیلرز کے لیے ٹھیک ہے تو اس وڈیو میں وہ ہم جانتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کہ ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے اور یہ سلائیڈ آپ کو مہاں پہ مل جائے گی ملٹیپل اپشنل ہو سکتی ہیں جس میں آپ کا اکاؤنٹ ٹائٹل اور سی این ایسی میچ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا آپ کا سی این ایسی جو ہے وہ ان والیڈ ہو سکتا ہے انکوریکٹ ڈیٹیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے جو ہے وہ سی این ایسی کی کوپی اٹیچ نہیں کی ٹھیک ہے نا یا پھر کوپی اٹیچ کی ہے تو وہ بلر قسم کی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ریجیکشن ریزنز ہو سکتی ہیں تو ان کو آپ نے دیان کرنا ہے اس کے بعد آپ جاتے اسی این ایسی آپ کا ایکسپائر ہو گیا تو وہ بھی آپ اس میں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد جب اینٹی این آپ نے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے جو سیڈیپکیٹ ہے وہ اگر آپ نے اٹیچ کی ہے اٹیچ صحیح طریقے سے نہیں کیا ٹھیک ہے اور یا انویلڈ کی ہے یا پھر آپ کا آہ اور ٹائٹل اور اینٹی اینڈ ڈاکومنٹیشن پہ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کی مس میچ ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بزنس ن نمبر مسنگ ہے انٹی اینڈ پہ ٹھیک ہے تو یہ انٹی اینڈ کے لیے نورمل کے لیے نہیں ہے اس کے بعد چیک کیا آپ نے فوٹو کوپی اس میں اٹیچ نہیں کی اس کے بعد آپ نے اور چیک لگا دیا اس میں آہ تصویر جو پکچر ہے بلر قسم کا لگا ہے سینٹ ازر نہیں آرہا انویلڈ لگا دیا آپ نے ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ کر کے لگا دیا پورا چیک نہیں آیا کچھ نہ کچھ چیزیں کٹی بھی تھی اور آئی بی ایم نمبر اون چیک جو ہے وہ منچن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ریزن ہے جو کہ آپ آپ لوگ کو آہ اپنے مائنڈ میں رکھنی پڑے گی چیک ڈیٹیل اگر آپ نے انکریکٹ ڈال دی ہے اور آہ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ چیک کی اور سین ایسی کی کوپیاں جو پریویس میں آگئی ہیں آہ جو میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے اٹیچمنٹ جتنی بھی کی ہیں آپ لوگوں نے اگر وہ انویلڈ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی بھی اٹیچمنٹ نہیں کی آئی بی این آئی بی این نمبر فیریفائیڈ نہیں ہے وہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں ریزن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آپ کا جو بینک ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ اس میں لسٹ میں یہاں پہ یہ دیکھیں آہ یو کن کریٹ اکان اکاؤنٹ ان این آہ برانچ اینی بینک سپیٹ آف دی فالوین یہ جو بینک ہے نا ٹھیک ہے ان کی ان کے آپ کے پاس جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے آہ چیک یا وہ کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے جس میں آہ نیشنل بینک آف پاکستان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا مایکرو فیننس بینک ہے بینک آف خیبر ہے پیونیر بینک جو آن لین ہے ٹ آہ نائی بی بورج بینک یا اور کسب بینک یا تو یہ آہ آہ بینک ہے جو کہ آہراہ اللاؤ نہیں کرتے آہ دراز اللاؤ نہیں کرتا کہ اگر آپ carries اعقاؤنٹ ہے تو آپ یہاں پہ سیلر آکاؤنٹ بنا سکتے ہے ٹھیک ہے اس اس کے بعد ہے جو لسٹ ہے وہ انکپلیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بینک ڈیٹیل اپ ڈیٹ نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد ڈوپلیکیٹ ریکویسٹ ہے ایک پہلے آپ نے اکانڈ بنایا ہے دوبارہ سے آپ نے بنا لیا ٹھیک ہے بریند اپتوریزیشن جو ہے نا وہ اس میں کچھ کچھ چیزیں مسنگ ہیں اور یا پھر آپ کا اکانٹ کیٹیگریز آپ نے کوئی اور چوز کر لی ہے ٹھیک ہے جو وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے جو جہاں پہ وہ دراز آپ کو آلاو نہیں کرتا کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹیٹل گوڈز کی جو آہ کیٹیگریز یا وہ بھی آپ اس میں رونگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو کتنی بہت زیادہ ملٹیپل اپشن ہیں جو کہ آپ دراز آہ کے لیے آہ جو جب کریں گے دراز پہ اپلوڈ کریں گے تو وہ ریجیکٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو اپنے نظر میں رکھنا ہے اگر آپ کو کوئی پروبلم آ رہی ہے آہ کاؤنٹ بنانے میں آہ دراز کا سیمپل اکاؤنٹ رہا دراز مول کا کاؤنٹ تو نیچے ورسم نمبر ہے اس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو آہ جو ہے وہ ایس اون ایس موسیبل جتنا بھی سلوشن ہوا وہ آپ کو آہ پروائیڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی سا آہ 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 آپ سو آپ کو یہ ویڈیو سیریز پسند آئی ہوگی آہ پریویس دو تین ویڈیوز میں نے اسی ٹوپک پہ ہی بنائی ہیں دراز کے والے سے تو آہ کافی اچھی نولیج آپ کو ملی ہوگی ٹھیک ہے میں چاہ رہا تھا کہ یہ نولیج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں آہ اور آپ کو اس سے بینیفٹ ہو تو ملتے ہیں نیکھ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا آہ اور اگر میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بائل آئیکن کو موسیقی